میں سب سے پہلے ریچ ہومیج جو ہے ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہتا ہوں فادر آپ نیشن کو نان وائلنس طریقے سے یہ پہلی ایک پورے ورلڈ کی پہلی ایک دیش کی آزادی تھی جس کو نان وائلنس طریقے سے لڑا گیا اور گاندھی جی نے لیڈ کیا باقی جو نیشنل لیڈرز سے ان کے ساتھ اور پورے ورلڈ جو ہے ہماری اس فریڈم سٹرگل سے انسپائر ہوا اور پوری دنیا نے جو گاندھی جی کا میتھڈ تھا نان وائلنس کا اس کو آج تک ایڈاؤٹ کیا جا رہا ہے جہاں ہم آج اس دیش میں انڈیا میں گاندھی جنتی سیلیبریٹ کر رہے ہیں with great pump and show وہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج پورے ورلڈ میں انٹرنیشنل ڈے آر نان وائلنس جو ہے اس کو منائے جا رہا ہے اور پورا ورلڈ جو ہے گاندھی جی کے جو کنٹریبیشن ہے اس کو مانتا ہے میں ریسنٹلی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یو ایس کے پریزیجنٹ بائیڈن جان بائیڈن جو ہیں انہوں نے ریسنٹلی کوٹ کیا گاندھی جی کو جب وہ ہمارے اونیبل پرائیم میسٹر سے وائٹ ہوس میں انہوں نے میٹ کی تو یہاں سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کتنا قد جو ہے گاندھی جی کا ہے کئی مومنٹ جو ہے گاندھی جی نے مہادمہ گاندھی جی نے لانچ کی آزادی کے لیے جس میں کوٹ انڈیا مومنٹ نان کارپریشن مومنٹ ستیہ کرے خلافت جب انگریزوں نے ٹیکس لگایا ہمارے فارمرز پہ جب بریٹش رول یہاں پہ تھا تو گاندھی جی نے ستیہ کرے کا احوان کیا اور اسی کے ساتھ ساتھ نان کارپریشن مومنٹ جو ہے ماس مومنٹ کے طور پر پورے ورلڈ میں جو ہے اس کو مانا گیا لوگوں نے بریٹش جو ایسٹیہ پنشمنٹ تھی ان کے ساتھ ان کے خلاف ریولڈ کیا اور نان کارپریشن کارپریشن کارپریش جو ہے ان کے ساتھ کوئی بھی کسی قسم کا سہوگ کرنے سے انکار کیا تو آج جہاں ہم فادراب نیشن مہنداز کرمچر گاندھی جی کو ہومیج پیش کرتے ہیں وہیں ہم شاصری جی کو بھی کیونکہ ان کا بھی آج ان کی بھی بھر تنرسی ہے آج اس منج سے ہم ان کو بھی ہومیج پیٹ کرتے ہیں اور آج ہم پلج لیتے ہیں کہ جس طریقے کا سبنا گاندھی جی نے اور شاتری جی نے دیکھا تھا اسی طریقے سے ہم اس دیش کو آل رونڈ ڈولپمنٹ کی طرف جو ہے لے کے جائیں مجھے یاد آ رہا ہے کہ گاندھی جی نے شکشہ اور ایڈوکیشن کے بارے میں کہا تھا ریڈلی انہوں نے کہا تھا بائی ایڈوکیشن آئی مین آل لونڈ ڈرائنگ وٹ آف دی بیسٹ ان چائلڈ مین باڈی مائنڈ اینڈ سپریٹ ایسا کوئی بھی شبہ نہیں ہے جس کو ڈچ نہیں کیا ہو گاندھی جی نے گاندھی جی نے جب دیش کی حضاری کی جنگ جو ہے شروع کی انگریزوں کے ساتھ تو گاندھی جی نے کہا تھا مجھے ایک بک پہ میں نے پڑھا تھا اور واقعی اسی طریقے سے ہم نے آزادی جو ہے حاصل کی آج جس طریقے سے ہماری سینڈرل گورنمنٹ ہے یونین گورنمنٹ ہے ان کی طرف سے بھی آزادی کا امریک مہاستو کا جو کارکرم ہے پورے دیش میں چلایا جا رہا ہے میں شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں اونیبل چیئر مین سر اور سیکٹری ڈالسا جن کی جانب سے یہاں کورٹ کے آتھا میں بھی آج دو مہینے کا یہاں پہ کائکرم جو ہے وہ شروع کیا گیا ہے جس کے تحت کئی ایکٹوٹیز لوگوں کے لیے جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم ورلڈ کی لازل ڈیموکریٹک کنٹری میں ہم رہتے ہیں جہاں پہ جو ہمارا آرٹیکل ہمارے کانسیشن کا تھٹی نائن اے ہیں جس میں ایکلڈی فور لا اور ایکل اپرچنٹیز آپ لا سب کو پروائیڈ دی گئی ہے اسی طریقے سے جو آزادی کا عمرت مہا اتصال جو ہے ڈالسا کی طرف سے آن دا ڈیریکشن آپ سالسا اینڈ نالسا یہاں پہ آرنائز ہوگا جس کے تحت جو لوگوں کی جو لوگوں کی ہمارے آئین میں جو ان کے اختیارات ہیں جو ان کی ڈیوٹیز ہیں جس میں ہومن ایمپارمنٹ ہے سینے شیزن کے رائٹ ہے منٹل ہیلت ہے لوگ عدالت ہے اس کے بارے میں ان کو یہاں پہ ایویر کیا جائے گا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس جس بینر کے تحت مجھے آج یہاں بولنے کا موقع مل رہا ہے لیگل سوری اتھارٹیز ایکٹ ہماری کنٹری میں ہے جس کو انڈین پارلیمنٹ نے پاس کیا تھا اس ایٹ کے تحت ہر اس وقتی تک ہر اس انڈیویل تک پری لیگل ایٹ پروائیڈ کرنی ہے جس کی سنوائی کہیں نہیں ہوتی ہے یعنی کہ سب کو اس کا مقصد ہے سب کو جسٹس اور انصاف ملے جس طرح سے ہمارے لیگل سوری اتھارٹیز ایٹ میں سیکشن ٹویل ہے جس میں الیجیبالٹی کرٹیریا بتایا کہ کون سے لوگ جو ہیں وہ الیجیبال ہے کل لگوں کو مرس میں پری لیگل ایٹ جو ہے کانونی صلاح پروائیڈ کی جائے اور اسی کی سیکشن جو ہے ٹونٹی ون ہے جس میں بتایا گیا ہے جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ عدالت سارنائیز ہوتی ہیں لیگل سوری اتھارٹیز کی جانب سے تو جو سیکشن ٹونٹی ون ہے لیگل سوری اتھارٹیز ایک نائنٹین ایٹی سیون کی اس میں جو بھی لوگ عدالت کا فیصلہ ہوتا ہے وہ سیول کورٹ کی ڈگری ہوتی ہے اور جو بھی لوگ عدالت نے فیصلہ ہوتا ہے اس کی کوئی بھی اپیل جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے اور میں کیونکہ آج جہاں ہم گاندی جنتی منا رہے ہیں وہی یونین گورپنٹ نے دو ہزار ترئیس چوبیس تک پورے دیش میں آزادی کا جتنا آپ دیکھ رہے ہیں آزادی کا عمرت مہت سو منانے کے دشاہ اندردیش دیئے ہیں میں یقین دلانا چاہتا ہوں انہیں پر چیئر مین سر کو اور سیکٹری سر کو کہ ہم ہر ایک نکن کارن میں جا کے پری لیگل ایڈ پری لیگل ایڈ جو ہے لوگوں کو پروائیڈ کریں گے ایک بار پھر میں سب کو آج کے شب دن پر گاندی جنتی پر اور شاستری جی کی برد انورسی ہے ہم آج ان کو ہومیت جو ہے یہاں سے پیڑ کرتے ہیں اور پلج لیتے ہیں کہ ہم جو کنٹری ہے اس کی ڈرلپمنٹ کے لیے اس کی گروت کے لیے آل رون ڈرلپمنٹ کے لیے ہم جو ہے یوگدان دیتے رہیں گے اور زیادہ جو ہے جمہوریت کو زیادہ مضبوط کریں گے جس طریقے سے ہم جو ہے جس طریقے سے ہمارا بیسک سٹرکٹر جو ہمارے آئین کا ہے ہم اس کو پورا جو ہے امپلیمنٹ کرنے کی اور فالو کرنے کی آج جو ہے اس من سے پلج لیتے ہیں تھانکی